اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خطیب امام درگاہ صابر پاک آپ تمامی ادراس مخاطبوں اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ بڑا پر فتن ہے اور ماہماری کا دور ہے ایسے دور میں ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے اصلاف کے طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر ایک مقررہ وقتوں میں کھڑے ہو جائیں یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بعد نمازی شاہ اپنے گھر کی چھت پر ٹھیک ساڑھے دس بجے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کعبہ معظمہ کی طرف رکھ کرے اور آزان جو ہے بلند آواز سے پڑھے یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی یا کوئی وبا کا نزول ہوتا تو بستی کے ارد گرد جو ہے آزان کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اچھا آج جو ماہ ہماری کا دور ہے تو یہ بھی ہمارے لئے بڑی مشکل کا دور ہے تو میں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آزان پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آزان کی برکت سے ہماری اہل و ایال کے ہمارے بچوں کے ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے دوست اہباب جتنے بھی بھائی اس بلا میں فسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب بھائیوں کو جو ہے اس مصیبتوں سے جو ہے محفوظ فرما دے گا ہم سے جوڑے رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ میں خطیب امام درگاہ صابر پاک